اتر پردیش میں ساتھو بدماسوں کے خلاف پولیس کا آپریشن لنگڑا جاری ہے آپریشن لنگڑا کے تحت آسیتا پر میں چیکنگ کے دوران پولیس نے ایک انعامیہ بدماس کو مٹوہر کے دوران گولی مار کر گرفتار کر لیا گھائل بدماس کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا بدماس کے قبجے سے ایک لوٹ کا موبائل بغیر نمبر پلیٹ کی اپاچے بائیک سہیت عباید اسلحہ اور انسامان برامت کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس انعامیہ بدماس پر پچیس ہزار کا انعام رکھا گیا تھا آپ کو بتا دیں ماملہ مانپور تھانا علاقے کا ہے جہاں پولیس اور بدماس کے بیچ مٹویڑ ہوئی پولیس دوارہ جانکاری دی گئی کہ سومبار کو محمود آباد تھانا علاقے میں موبائل لوٹ میں دو بدماسوں کو پولیس نے دھر لیا تھا بدماسوں کے نشان دے ہی پر تیسرے بدماس کی تلاش جاری تھی اسی بیچ چیکنگ کے دوران گھاٹمپور نہر پل کے پاس باہن چیکنگ کے سمیں بائیک پر ایک سندگد وقتی آتا دکھتا ہے اور یہ وہی وقتی تھا جسے پولیس تلاش کر رہی تھی پولیس بدماس کو روکنے کا پریاس کرتی ہے لیکن بدماس پولیس سے مٹویڑ کرتا ہے جس کے بعد پولیس کی گولی کا سکار یہ بدماس بن جاتا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ سیتاپور کے پولیس ادکشا چکریس مصرا نے اس مٹویڑ کے بسے میں کیا جانکاری دی ہے تھانا مانپور کے انترگت آج سبح پولیس ایک بدماس کے بیچ میں مٹویڑ ہوئی ہے یہ وقتی جس کا نام دھیرس سنگھ ہے تھانا ریوسا کا رہنے والا ہے اس کے اوپر پچیس یا روپے کا اینام پور اسے گوشت کیا جا چکا ہے یہ پور میں لوٹ اور گینگشٹر کے معاملوں میں جیل جا چکا ہے ورتمان میں دو لوٹ کے معاملوں میں وانچھت چل رہا تھا اس کے دو اننے ساتھیوں کو کل تھانا محمود آواد میں گرفتار کیا گیا تھا ان سے پوستاش اکرم میں جب اس کے بارے میں جانکاری ملی تو اس کو یہاں پولیس کے دورہ چیکنگ کے دورہ نگیرہ بندی کی گئی اس کو رکنے کے لیے کہا گیا تو اس کے دورہ پولیس ٹیم پر فائرنگ کی گئی جس میں جوابی فائرنگ میں اس کے پیر میں گولی لگی ہے اس کو علاج کے لیے اتطال روانہ کیا گیا ہے یہاں سے موقعے سے ایک چوری کی اپاچے گاڑی جس پہ کوئی نمبر نہیں ہے یہ برامد ہوئی ہے ایک عویت سستر تتھا اس کے ساتھ میں دو جندہ و دو دگے ہوئے کارتوس ایک موبائل جو لوٹ میں گیا ہوا پرتیت ہو رہا ہے اس کی ابھی چیکنگ کرائی جا رہی ہے اس طرح سے اننے سامان نے بھی برامد ہوا ہے پولیس کے دوارہ اچھی دھاراؤں میں ابھیوگ پنجیگرد کرتے ہوئے انہیں ویدانے کاروائی کی جا رہی ہے اس کے سمپون نیٹورک کا جلدی کھلاسہ کرتے ہوئے گینگسٹر کی کاروائی بھی کی جائے